بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ لوگ اپنی میری اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھی کہ جب بھی تم لوگ ایسا کروں گے یا کوئی اس طرح سے کریں گا اپنے والدین کو تکلیف دیکھ کر نکاح کریں گا ولی کو منوا کے شادی کروائیں گا باپ ولی ہوتا لڑکی کا منوا رہے اس گھنے تم کو تو ہی کرنا ہے لے تو میں کچھ بھی کر لوں گی تو وہ بلتا اچھا اس سے تم کچھ کرو میں تم کو بیہا دیتا ہوں تو یہ لف میریج اور لف میریج کو جو ارنج کرواتے ہیں تمام غلطیاں کر کے خطائیں کر کے افیرز کر کے تمام برائیاں کر کے وہ ایک بات یاد رکھ لیں ایسے میریج میں سکسس ریشو بہت لیسٹ ہے بہت لیسٹ ہمیں کہہ رہا ہوں نا اتنا کم ہے کہ اسی کو انتیا نہیں اتنی کم ایسی شادیاں سکسسفل ہوتی ہیں بہت کم میں کہوں گا بے انتہا کم ہے اس کا ریشو کیوں تو جب دو لوگ ملتے ہیں نا فاسد محبت کے ساتھ بری چہرے کے عاشق ہوتے ہیں ان کو ان کا ستائل پسند آگیا ان کو ان کا چہرہ پسند آگیا ستائلیش لڑکا ہے بوت خوبصورت لڑکی یہی دیکھا جاتا اور کیا ہے لڑکے میں رنگ منگ نہیں دیکھا جاتا اس کی خوبصورتی نہیں ستائل کتے مار رہا چابی کیسا گھماتا چھلے کیسے لگاتا موبائل کیسا رکھ کر گھمتا چلتا تو کتہ تیوڑا چلتا کمر کتی دکھاتا اور چلتا پین کسی ہوتی ہے یہ ہوتا ستائل اور ان کا کیا پسند آگیا تھا کچھ چہرہ یاد رکھی جب دو ایسے لوگ ملتے ہیں تو صرف اپنی اچھائیوں کے دوسرے کو سامنے رکھتے ہیں جب تک وہ ملتے ہیں لیکن جب شاہدی ہو جاتی ہے اور ایک کمرے میں پہنچ جاتے ہیں پوری خلائیں کھل جاتی پھر ان کے ستائل پورے ادھار کے تھے ان کے ستائل پورے ادھار کے تھے اور ان کی خوبصورتی ہزار روپے میں ہوتی تھی وہ روز اب جب میں تیس دار تو مہینے کے آئے نہیں اور ان کے ستائلہ ادھار کے رہتے ہوئی پوری خلائیں کھل جاتی یاد رکھی اور ایک آدھ اولاد ہونے تک تو کہاں کے کہاں جھگڑے چلے جاتے ہو ایک آدھ اولاد ہونے تک ہی زیادہ دن نے سکسس ریشو نہیں ہے اس لئے کہ اللہ نے جو طریقہ دیا نکاح کا اس سے جاؤں گے نا تو ہی سکسس ری رہوں گے آدھ دین ہے نا آدھ دین کو غلط طریقے سے کروں گے تو پھر آدھی مار تو کھاؤں گے نا دنیمہ آدھ عذاب تو بھگتنا پڑے گا شریعت کو چھوڑنے کا تو یا تو میں love marriage کرتے یا love کو arrange کرواتے والدہ ان کو زبردستی کر کے ایسا ان کو تکلیف مت دیجئے اس لئے کہ زمانہ میں کہتا ہوں ہر بار ایسا گھوم کر آتا ہے اور انسان جس جگہ پہ تھا کل وہ وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا باپ تھا اور اس کا بیٹا اس سامنے پھر وہاں کھڑا ہوتا ہے اور زمانہ پلڑ کر پھر آ جاتا ہے اس کے سامنے اور اس کا بیٹا اس سے پھر جب اپیل کرتا ہے کہ مجھے فلا کرنا اس کی بیٹی جب ڈیمان کرتی ہے مجھے اس سے شادی کرنا ہے تب اس کو پتا چلتا لیکن ایک عمر گزر جاتی ہے اس کی مہاں پھر وہ بہت پچھتاتا ہے میں نے کیا کیا تو یاد رکھی یہ غلطی کبھی مت کیجئے یہ affairs اور love marriage کے چکریں مجھ جائیے اسلام جو ہے محبت کی خلاف نہیں ہے اسلام فاسد محبت کی چہرے کی محبت کی لست ہوا خواہش والی محبت کی خلاف ہے سچی محبت کے خلاف اسلام نہیں یاد رکھی یہ سب خواہشات ہیں اس کے سکسے سے رشیو نہیں ہیں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو اور اپنی بات تو ختم کروں گا ایک شخص تھا اس نے سوچا کیا کہ لڑکی کچھ بھگا کر لے جاؤں دوستوں سے کہا کہ مجھے پلان بتاؤ کچھ بھگانے کا دوستوں نے پلان کیا کہ شہر چھوڑ کر بھاگ جاؤں وہ زمانہ تھا جب گاڑیاں نہیں تھے گھوڑے ہوتے تھے وہ ایک آدمی کے پاس گیا استبل میں اور کہا کہ مجھے گھوڑا ادھار چاہیے اس کا خود کا گھوڑا نہیں تھا اور اومن عاشق خلاش لوگ ہوتے بہرحال سمجھدار آدمی حرکتیں نہیں کرتا اسی تو کہا ایک ادھار مجھے گھوڑا چاہیے تو کہا ٹھیک ہے لے لو گھوڑی ہے لے جاؤں اس کو وہ اس گھوڑے پہ جو گھوڑی پہ سوار ہو کر جو پلان تھا وہ ملے اس کو بٹھایا اور چلا لیکن وہ گھوڑی دینے والے نے قرائے سے یہ کہا دیکھو اس کی نانی ایک بار پانی سے ڈر گئی تھی جانوروں میں صفت ہوتی ہے جب جانور میں کوئی نخص کمزوری آتی نسلن تو وہ کمزوری ٹرانسفر ہوتی اگلی نسلوں میں اس لئے دو اچھے جانوروں گھوڑا کرس کیا جاتا تاکہ اچھی نسل نکلے تو کہا اس کی نانی پانی سے ڈر گئی تھی تو اس کی ماں پانی سے ڈرتی تھی اس کی ماں پانی سے ڈرتی تھی تو یہ گھوڑی بھی پانی سے ڈرتی ہے تو ٹھیک کوئی بات نہیں اب وہ جب سفر کرکے گیا ایک جگہ ندی آگئی اب وہ کھاؤں گھوڑی اندر اترتی وہ لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے وہ گھوڑی اندر ہی نہیں اترتی کیوں تو اس کو کیسے ڈرتا پانی سے اس لڑکے نے کہا کہ ہم واپس جا رہے ہیں لڑکی نے کہا کہ دوسرا راستہ ہے بھاگنے کا تو کہا نہیں ہم واپس جا رہے ہیں واپس گیا گھوڑی دے دیا بچی گھر بھیج دیا اور کہا میں توبہ کرتا ہوں اس عمل سے بعد میں اس کے دوستوں نے پوچھا تمہارا معاملہ تیہ ہو گیا بھاگ بھی گئی تے سب ہو گیا واپس کیوں لا دی تو اس لڑکے نے بہت اچھا انالیسس کنکلوجن نکالا تو اس واقع سے اس نے کہا جب میں نے ایک گھوڑی والے سے یہ گھوڑی دیا تھا اس نے کہا اس کی نانی پانی سے ڈری تھی تو اس کی ماں پانی سے ڈرتی تھی تو اس کی بیٹی پانی سے ڈرتی ہے تو مجھے خیال ہوا اگر میں اس کو لے کر بھاؤں گا تو میری بیٹی کسی ساتھ بھاگ کی جائیں گی اس کی بیٹی کسی ساتھ بھاگ کی جائیں گی اور یہ ہوتا ہے آدھرک جن لوگوں نے لف میریج کیے نا ان کے بچے بھی اسی طرح اسی نقصے قدم پر سلتے ہیں بڑے ہوتے ہیں لوگ بلتے ہیں بھاگ تمہاری شادی کا تو کیا تمہارے امی اببہ نے تو وہ زمانے بھاگ کے شادی کی تھی اب تم تو کیا اڈوانس ایج میں ہو یورن اڈوانس ایج تمہارے لئے کیا مسئلہ آئے تمہارے امی تو وہ زمانے بھاگے تھے جبکہ کرائی کی گاڑیاں بھی نہیں چلتی تھی تو انہوں نے گاڑی چورا کے بھاگے تھے بھا بھا تمہارا کیا ہے تم تو بہت عالی خاندان سے ہو تو بچے بچپن سے پروگرامڈ ہوتے ہیں پروگرامڈ ہوتے ہیں اور میں نے کئی تجربات ایسے لوگوں سے سنے ہیں جنہوں نے کہا ایک غیر مسلم صاحب تھے اور ایک چھوٹی جی تجارت کرتے تھے وائس کریم بیچتے تھے ایک دل مجھ سے کہنے لگے اور بہت پہلے کی بات ہے مجھ سے کہنے لگے اور بتانے لگے جب میں کالج میں تھا تو مجھ سے ایسی کہنے لگے ہوتا ہے نا آپ کسی ایک ساتھ بیٹھ جائیے کچھ کھانے پر آپ نے اپنے تجربات شیئر کرتے تو مجھ سے کہا کہ دیکھو تم نوجوان لڑکے ہو کبھی جو بھاگ کے شادی نہیں کرنا بیٹا تو میں نے کہا آپ کو کسی نے کچھ بتایا کہ میرے بارے میں بھاگ کے شادی کر رہا ہوں اور میری عمر شادی کیا ہے کیا نہیں نہیں میں خالی بول رہا ہوں ابھی تم بڑے ہوں گے کالج جائیں گے تو ایسا نہیں کرنا میں نے کہا کیوں تو کہا جب میں جوان تھا تو میں نے بھاگ کر شادی کیا تھا تو میں نے اس سے کیا ہوا تو کہا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دو مہنے پہلے میری بیٹی بھاگ گئی تو اس وجہ سے جب سے بہت صدمے ہیں لیکن میں کسی کچھ بول نہیں سکتا اس لیے کہ سوستاروالے بول رہے ہیں یہ تو بدلہ ہے جب تو نے ہم کو تکلیف دیا اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ بھاگوان نے مجھے صحیح اس کا بدلہ دے دیا جو میں نے کیا تھا مجھے کہنے لگا کہ نہیں نہیں کرنا تو یہ ایکسپیرینسز لوگوں کے ہے کیا سمجھ میں نہیں آتے ہم کو تو یہ لف مہریج یا لف مہریج کو زد کر کے ارنج کروانا کی ریشو سکسس ریشو بہت کم ہے یاد رکھی کیونکہ اس میں سماج کا کوئی پریشر نہیں تھا آپ پہلے سے تیہ کر چکے تو کون چاہیے آپ کو اب اگر آپ نے والد کو بولے کہ یہ لڑکی میں سے زد کرتی آپ کی جو بہو ہے میری بیوی ہے نہیں سنتی زد کرتی اپنے میرے سالوں کو لالے رہی ہے اپنے بھائیوں کو لالے تھی فلاں گر تو باپ کیا بولیں گا بیٹا آپ کی پسند تھی باپ دیکھی کیا ماملہ ہے آپ سالے والے دھوکے جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا لیکن ابھی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لئے کہ آپ تو اڑے تھے سن نہیں رہے تھے اب اگر لڑکا ظالم مل گیا لڑکی کو دھو رہا ہے لڑکی جائیں گے اببہ وہ بہت دھو رہا ہے اببہ کیا بلتے ہیں بیٹا یہ ڈیٹرچن تو تم نے تائے کیا تھا کون سا دھولائی کے لیے ہونا ہم نے تھوڑی لائے تھے سرف چن کے تمہارے لئے کے دھوئنگا ہو پھر تو تمہاری چنیوی سابون ہے دھو رہا ہے جب تو دھو سپورٹ نہیں ملتا دونوں فیملی سپورٹ نہیں کرتی ہے دونوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو آپ بے سہارا ہو جاتے ہیں بیچنی محلق بادلوں کے جیسا آسمان کے اوپر ہے نیچے بہت لٹکے میں بیچ میں بہت بترین زندگی ہوتی یاد رکھی تو یہ ایکسپیرینسز یاد رکھیے لوگوں کے یہ میری نصیت کو یاد رکھی کبھی بھی کوشش مت کیجئے لوب ماریج مطلب جس میں پہلے افیر کر لے آپ سب تائے کر لے کوئی اچھی لڑکی دیندار لڑکی جو صفتیں آپ کو چاہیے چہرے کا عاشق نہیں ہوں آدمی صفتوں کا عاشق ہوتا ہے کسی کے اچھی خاصلت ہے اچھی خاندان اچھی صفات دینداریاں اور یہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے اور اپنے والد سے احتراما کہتا ہے کہ یہ گھر کی لڑکی اچھی دیکھتی ہے آپ رشتہ بھیجے تو بہت اچھی بات ہے اور اس طرح سے کچھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ سب کچھ کر کے پھر والدین کو رسوہ کر کے نکاح کریں یا لب میریج کو زد کر کے ارینج کروالے اور بھاگ کر شادی کریں پھر تو بیڑا یہ غرق یہ چکر رہے مجھ جائیے سلوشن راستے بہت سے والدین سے برحال آخری نصیت کر کے بات ختم کروں گا آپ کے بچوں کو اگر ایسا چہرے کا عشق ہو جاتا ہے اگر کبھی تو ان کو سمجھائیے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ سیدھا سدھا جائیں تو تمہیں ٹانگیں توڑ دوں گا یہ حل نہیں ہے آپ ان کو بتا نہیں رہے کیا نہیں کرنا صرف آپ کو برخہ پینانے سے سکول چھڑانے سے کالیج چھڑانے سے یہ سلوشن نہیں ہے بھائی وہ محبتیں ایک بیماری کی شکل میں اس کے دل میں بس جائیں گی اور ناصر بن جائیں گی اس بچی اور بچے کے لئے اکسپلین کیجئے سمجھائیے کہ محبت کیا ہے عشق کسے کہتے ہیں حقیق عشق کس سے ہونا چاہیے حقیق محبت کس سے ہونا چاہیے اس کے طریقے کیا ہوں گے یہ طریقہ بیٹا درست نہیں ہے اس کے نقصانات بتائیے تو اس کو بات سمجھ میں آئیں گی خالی روک دینے سے زد پر جانے سے ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوا دیکھئے یہ بات صحیح ہے آپ کے خاندان میں نہیں ہوا ہوں گا زمانہ کس رفتار سے چل رہا آپ کو سمجھنا پڑیں گا برائیاں کس رفتار سے پھرنے اس کو سمجھنا پڑیں گا آپ نے خود تعلیم اور تربیت کے لئے کوئی نظم کے باندھا نہیں کوئی تربیت نہیں کی بچمن میں آپ کو یہ بھی سوچنا پڑیں گا اس کے بعد اب جو ہو گیا اس کے حل نکالنے کے طرف جائیے اپنی انا اور زد کو مت بچ میں لائیے ورنہ والدین زد کرتے ہیں زد مت کیجئے ابھی بات سنجید سے سمجھنے اور سمجھانے کی ہے منانے کی ہے حقیقتوں کو سمجھانے کی ہے محبت کیا ہوتی ہے بتانے کی ہے آپ خالی روک دیں گے روک دیں گے تاکہ یہ فاسد محبت ہے ان کے دل میں جگہ ہی نہیں رکھ سکتے حقیقت محبت جو میاں بیوی کی ہوتی ہے انسان کو دوسرے سے ہوتی ہے یہ محبت الگ ہے یہ شادی کے بعد ہوتی ہے اس سے پہلے جو ہوتی ہے وہ چہرے کا عشق ہوتا ہے شریعت میں اس کی کوئی گنجاس نہیں میں اسی بھی اپنی بات کو ختم کروں گا